انشاء اللہ ہم کامیابی کی طرف جا رہے ہیں اور جائیں گے لیکن پاکستان کے اداروں سے نہیں ہماری کامیابی ان کے ساتھ نہیں ہے نہ ان کے ساتھ ہمارا کامیابی جڑا ہوا ہے نہ ہم پاکستان کے لیے اداروں کے لیے یا پاکستان کے اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے ہم نے پہلے بھی کہا ہے ابھی بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جوینوں کے دعوت پہ آئے ہیں جوینوں نے ہمیں خود ہی بلایا ہے جس طرح دو سال پہلے آپ لوگوں پتا ہوگا کہ ورکنگ گروپ جو بلوچستان آیا لا پتہ افراد اور مسخشدہ لاشوں کے بارے میں انہوں نے تاکیقات کی اور بات کی تو ابھی بھی اس وقت سے لے کے اب تک جوین سے ہمارا رابطہ ہے اور انہوں نے ہمیں خود ہی بلایا ہے کہ آپ لوگ آئیں اور آپ لوگوں کے کیا مطالبات ہیں کیا مسئلے ہیں یہ ہمیں بتا دے تو ہم نے ان سے یہ تہہ کیا کہ ہم آئیں گے لیکن لانگ مارٹ پیدا لانگ مارٹ کی صورت میں جو میرے ساتھ لوائکین ہوں گے ان میں بچے خواتین اور میں خود ان میں شامل ہوں تو اس لیے ہم آج اسلام آباد بخیر و آفیت پہنچ گئے لیکن خیریت تو نہیں ہوا راستے میں لیکن خیر پھر بھی ہم بچ بچاؤ کر کے اسلام آباد پہنچ گئے یہ سب سے بڑی ہماری کامیابی ہے اور ہماری فتح ہے ماما آپ نے کہا کہ یوین کی دعوت پہ ہے یوین نے آج تک جتنے بھی مطبعہ ریزولیشن گئے ہوئی ہیں اس پہ تو انہوں نے آج تک امر درامت نہیں کیا تو آپ نے کیسے بلیو کر لیا کہ آپ کو اجسٹس دے سکتے جبکہ جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں جہاں رہ رہے ہیں جہاں کے ادارے ہیں آپ کون سے امید نہیں ہے کہ وہ اجسٹس آپ کو دیں گے دیکھیں ہمیں پورا امید ہے اور بروسہ ہے اقوا متحدہ پر وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پندرہ دن کے اندر اندر یا ایک مینے کے اندر اندر یہ ہمارا مسئلہ حل کرے گا ہمارا مسئلہ بلوچستان کا اور دوسرے ریزولیشنوں سے ہمارا واسطہ نہیں ہے اسے کوئی جڑا ہوا نہیں ہے ہمارا مسئلہ علاہدہ ہے بلوچستان کا اس کے لیے انہوں نے خود ہی دعوت دیا ہے جبکہ ایک آدمی ہمیں خود دعوت دے کے بلا لیتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ یہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمیں بلایا تو کیا مسئلہ کا حل کیا کہ ایک آپ کو حکومت سے الگ کر کے بلایا جا رہا ہے پاکستان کو ان بوڈ نہیں لیا جا رہا تو آپ کیسے اس کو کر لیں گے کہ یو این آپ کو کہتا ہے کہ ہم آپ کو الگ کر دیں گے تو کیا آپ یہ ایکسپٹ کر لیں گے ضرور کر لیں گے جبکہ یو این ہے وہ یہ باختیار ہے وہ پورے ملکوں کا ہے تو آپ کی حکومت باختیار نہیں آپ کیا اگر ہماری حکومت باختیار ہوتی تو پانچ سال سے ہم اتجاج کرتے آ رہے ہیں آج تک اس نے ہم سے پوچھا کہ آج بھی روزانہ کی بنیاد پر ہمیں اٹھایا جا رہا ہے مسک شدہ لاشیں مل رہی ہیں بمباری ہو رہی ہے اور لوگوں کو اجتماعی قبریں مل رہی ہیں ابھی تھوڑی دیر پر اس قلب سے پہنچنے سے پہلے مجھے ٹیل فونے آئیں کہ ڈیر بکٹی میں ابھی زمینی اور فضائی بمباری ہو رہا ہے جس میں سات لوگ شہید ہوئے ہیں جس میں تین خواتین ہیں اور چار مرد ہیں اور کئی لوگوں کو وہاں سے اٹھایا گیا ہے تو کیا پاکستان اس طرح یہ کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ ہم بیٹھ کے اس پر بات کریں گے یا پاکستان با اختیار ہے یہ بتائیں کہ اقوام ملتیدہ جو ہے پاکستان نے اقوام ملتیدہ کو کہا کہ ڈون اٹیک ہو رہے ہیں یہاں پہ معصوم لوگ مر رہے ہیں وہ رکوا ہیں اس معاملے میں تو اقوام ملتیدہ آگے نہیں آیا اس معاملے میں آگے ہے اس نے پاکستان کے ساتھ ڈبل وہ نہیں کھیلی پاکستان کو پہلے اس نے دہشتگرد قرار دیا پہلے وہ چھے نمبر پر تھا پھر دس نمبر پر ابھی فرسٹ نمبر پر اس کو دہشتگرد قرار دیا کیا اس کے باتوں پر وہ عمل درامت کرے گا کوئی اتنا بڑا دہشتگرد ہے پاکستان ظاہر ہے اگر ہمیں مارے گا تو دہشتگرد نہیں ہے کیا ہے وہ دہشتگرد تو ہے کہ ہمیں مار رہے بلوچستان کے بلوچوں کو مار رہے اور اٹھا رہے جی دیکھیں کہ ڈی سی صاحب کل بھی ہمارے پاس آئے لانگ مارچ میں اور رات کو بارہ بجے بھی میرے پاس آیا جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا وہاں وہ آیا کیونکہ میں بی بی سی نے مجھے بلائے تھا اسٹیوڈیو پہ میں وہاں گیا تھا جب میں وہاں آیا تو پورا جہاں میرا رائش تھا وہاں ایجنسی والوں نے گھیرا کیا ہوا تھا وہ جگہ کو اور بچیوں کو بڑا تھریٹ کیا تھا جب میں آیا تو بچیاں رو رہی تھی کہ ابھی ہمیں اس طرح کی دھمکیاں دی ہیں پھر ہم نے بتایا ڈی سی صاحب کو کہ آپ ایک طرف ہمیں میمانداری کا وہ دے رہے ہیں اور دوسری طرف ہمیں ایجنسیز تنگ کر رہے ہیں انہوں نے ہمیں وارننگ دی کہ پندرہ منٹ کے بعد آپ لوگوں کو یہاں کوئی نہیں دیکھے اگر آپ یہاں نیزہ رائے پندرہ منٹ کے بعد آپ کو واریسٹ کیا جائے گا یا اٹھا کے لے جائے جائے گا تو بارہ بجے آدھی رات کو انہوں نے ہمیں اتنا پریشان کیا پھر میں نے کسی اپنے دوست کو ٹیلپون کیا وہ گاڑی لائیا اٹھا کے ہمیں لے گیا اپنے گھر ٹھہرایا اور وہ بھی کہاں جوینوں کے کسی آفیس کے سامنے ہمیں ٹھہرا یہ بھی ابھی کسی کو پتا نہیں ہے میں نے ابھی آپ کو بتا دیا کہ جوین کے دفتر کے سامنے ہمیں کسی جگہ ٹھہرایا گیا بلکہ میرے ساتھ یہاں دوست بھی ہوں گے سپیشل برانچ والے ان کو بھی پتا ہے کہ ہم کہاں ٹھہرے ہیں جوین کے ساتھ ہی ٹھہرے ہیں رات کو ہم تو ہم اتنا گھر محفوظ ہیں ڈی سی صاحب کو میں نے ٹیل فون کیا ڈی سی صاحب وہ گھر میں بھی آئے مجھ سے وہ تھا اور اس کا سٹنٹ کمیشنر تھا انہوں نے بات کی کہتا ہے ہم بھی مجبور ہیں یہ ایجنسیوں کے سامنے میں جا کے ابھی نواز شریف کو کہہ دیتا ہوں جو پیغام انہوں نے دیا ہے وہ آپ کو میں واپس اس کیمپ میں ہم بالکل نہیں رہیں گے اور نہ ہم گورنمنٹ کے اس پہ آئے ہیں نہ گورنمنٹ کا میمان بنے اور نہ پاکستان کا گورنمنٹ کا نہ میمان بنیں گے نہ میمانداری کریں گے ہمارے لئے شکر اللہ بہت جگہ ہے غیر محفوظ ہیں لیکن اب ہمیں جو اینوں نے جگہ دے دیا ہے آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں پاکستان میں ہم اتنا غیر محفوظ ہیں اور پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ جو این کے پاس کیوں جاتے ہیں ہر بیار مری ان کے چھوڑے بھائی زامران وہ تو اقوام متعدہ میں بڑے عرصے سے جا رہے ہیں کئی سالوں سے جا رہے ہیں اس حوالے سے بھی کوئی انہوں نے آپ کی بدد کی ہے ہمارے لئے جو جب اسلام آباد میں اقوام متعدہ میں جو بیٹے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہاں جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے ہر بیار کر رہا ہے زامران کر رہا ہے یا میران کر رہا ہے یا براندہ خان بگٹی کر رہا ہے یہ سارے کر رہے ہیں کہ بلوچستان میں اتنا ظلم و زیادتی ہو رہا ہے تو جو این کو انہوں نے آمادہ کیا ہے کہ آپ دیکھیں بلوچستان میں بلوچوں پہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے آپ ان کی اصلاح کریں انہوں نے بہت ہمارے لئے اچھا وہ کیا پر اس قلب کراچی نے ہمارے لئے اتمام کیا اندر لے گئے انہوں نے ہم سے اچھی تن برطاؤ کی پھر ہمیں جگہ بھی دیا رائش کو بھی انہوں نے کہا سب کچھ لیکن یہاں ہم آئے صورتحال مختلف تھا جی جی دیکھیں غیر ملکی طاقت آپ کس چیز کو بولتے ہیں پیسے کے کہتے ہیں جاز کو کہتے ہیں جنگی جہاز ہے توپ ہے ٹینک ہے کس قسم اس طرح کا ہوتا تو ہمیں ریڑی کھینچ کے پیدل زخمی پاؤں سے اسلام آباد نہیں پہنچتے مدد تو اس کو بولتے ہیں کہ ہمیں جاز ملتا ٹینک ملتا ہم لڑتے پاکستان کو فتح کرتے پھر آپ کہتے کہ غیر ملکی امداد آپ کو ملکی ایک سو پسیس دن تنظیم نے راستے میں آپ کو ملکم کیا آپ کی خدمت پاتے کی اور کنوں نے تکلیف کی ذرا ان کے نام بتائیں یہ بات ابھی دیکھو نا صحیح سوال ہے کہ بلوچستان سے ہم نکلے تو بلوچستان کے لوگوں نے انتہائی ہمارا پیار محبت دیا ہمیں ہمارے ساتھ ہم پہنچے تو ہزاروں کی ساتھ ستر ہزار کے قریب ہمیں ہب چوکی سے انہوں نے سندھ کے سرط سے پار کی جب ہم سندھ میں داخل ہوئے تو ہم آئے بلوچ ایریا میں اور وہاں سیول سوسائٹی بلوچ ہمارے اور جتنے بھی وہاں کے لوگ تھے ان میں سیاسی تنظیموں کے لوگ تھے اور سیاسی ورکرز بھی تھے سیول سوسائٹی تھا وقلہ برادری تھا یہ سب لاکھوں کی تعداد میں تھے ہمیں پریس کلپ کراچی تک لے آئے اس کے بعد ہم کراچی سے جب نکلے تو پورا سندھ ہمارے ساتھ ایسے کھڑا ہوا جیسے ہم سمجھتے تھے کہ ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں ہزاروں کی تعداد میں ہمارے ساتھ لانگ مارچ میں بھی شریک ہوئے پورا سندھ وہاں تک کہ ہمیں کوئی تکلیف کہیں بھی نہیں ہوا بلوچستان اور سندھ میں صرف ہمیں ایجنسیاں تنگ کرتے تھے مختلف قسم سے ہمیں درائے دم گئے جاتا تھا اور ٹیل فون یں کرتے تھے کہ یہ لانگ مارچ مخر کریں آگے نہیں جائیں وگرنہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوگا تو جب ہم راجنپور اور ڈیرہ غازی خان میں داخل ہوئے تو کشمور سے تیس ہزار کی تعداد میں ہمیں الویدہ کا پنجاب میں داخل پھر کشمور وہاں سے ہم آئے تو روجان مزاری وہاں ایک ویران علاقہ ہے وہاں ہم پہنچے تو وہاں جو ہے نا کچھ سپائی ہمارے ساتھ تھے پولیس کے سپورٹی گے تو ایک گاڑی ان کو کھڑی ہو گئے اور روکا کہ ماما کو بولو کہ آپ نہیں جائیں آپ کو ڈانتا کہ آپ کا کیا کام ہے ان کو بولو ڈھاری مجھ سے بات کری یہ کون ہیں یہ ایجنسی کے لوگ تھے جب انہوں نے پھر ٹیل فون کیا کہ ماما یہ کہہ رہا ہے تو میں یہ خیر ٹھوڑی دور جا کے کھڑے ہو گئے کھڑے ہو گئے اور ہمارے سامن نہ کیا تو بچیاں بھی میرے ساتھ تھی انہوں نے بھی سنا یہ بات کہ ہم آئیے سائی ملتان سے ہمارا تعلق ہے ہم آئے ہیں اور یہ حکم ملا ہے کہ آپ آگے نہ جائیں پنجاب میں داخل نہیں ہوئے تو ہمیں نے روکنے وجہ کیا ہے کہ ہم پر آمن جا رہے ہیں کہتا ہے نہیں ہمیں اوپر سے اوپر والوں کو بولو میں جا رہا ہوں جو کچھ کر رہے کریں انہوں نے برحال جو دمکیاں دینی تھی انہوں نے دیا کہ آپ کے لئے اچھا نہیں ہوگا آپ وہاں تک پہنچ نہیں پائیں گے میں نے کہ اللہ مالک آخر ہو گا تو خیر وہاں سے ہم آئے جب دیرہ غازی خان سے آگے تو پنجاب میں دیرہ غازی خان کے لوگ ملتان کے لوگ ہمارے ساتھ اچھے تھے یہ ہمارے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں ابھی مختلف ایجنسیز ہمارے ساتھ آئی بی سپیشل برانچ والے آئی ایس آئی ایم آئی اور دوسرے ایجنسیز تھے یہ ہمارے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں گاڑی میں پیچھے ہمارے کافلے کے ساتھ یہ بھی شریک ہے لیکن تھے کچھ گاڑی میں تو جب ہم رینا آلہ خود پہنچے تو وہاں وہ ہم ساتھ تھے گاڑی سے اتر کے کسی ٹرک میں بیٹھے اور وہ ٹرک ہمارے اوپر چڑھانے کی کوشش کی ہم نے ابھی ان کو دیکھا پولیس والے بھی ہمارے ساتھ ہیں تو دیکھا ان کو کہ یہ وہی لوگ ہیں یہ ٹرک پی سیدھا ہمارے اوپر دو ساتھ ہمارے زخمی ہو گئے ایک بچی زخمی ہو گئی وہ زیادہ زخمی ہو پیچھے ہم لوگ ہٹ گئے بھاگ گئے کیونکہ ہم سامنے تھے ریڑی میں تو یہ لوگ کو ہم نے پکڑا ٹرک روگیا پکڑا تھوڑا سا اتارا پولیس بھی پہنچ گیا بیچ بچ بچ آؤ کر کے تو ہر بچی کو ہم نے بیج دیا جلدی کسی دوست کے دیا تھوڑی دیر بعد جا کے پولیس نے اس کو چھوڑ دیا ان کو جب ہم آگئے فائی آر درش کرنے تو انہوں نے کہا دریور تو بھاگ گیا دریور آپ کے ہاتھ میں تھا آپ کیسے اس کو بھگا دیا کیسے بھاگ گیا ہمارا فائی آر درش کریں تو انہوں نے اتنا ہفتہ یہ پہلا آدسہ ہمارے ساتھ یہ دو آدسے ہوئے اس کے بعد پھر ہم آگے بڑے گجران والا میں آئے تو وہاں انہوں نے بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی کی تھی فورس بلایا تھا فوج کھڑی کر دی تھی کمانڈوز تھی لوگوں نے راستہ روکا ہوا تھا تو ہم نے کہا بھائی ہمیں جانے دیں کہ نہیں ہمیں اکامی بالا سے آگر آگے نہیں بڑھیں گے ہم نے کہ اکامی بالا سے ہمیں بات کریں خود بات کریں ہم تو جائیں گے دو گھنٹہ ہم وہاں بیٹھے رہے نعرے لگائے محتجاج کرتے رہے روڈ بلاک کیا سارا سب کرنے کے بعد اکامی بالا سے آڈر آیا کہ چھوڑ دو بی ایس پی سے میں بات کی کہ بھائی آخر مجھے بات کریں خود بات کریں ہم تو زبردستی کریں گے آپ لوگ خیر کریں گے یہ کہ دو گھنٹے کے بعد آگے نکل گئے ٹیم بھی ختم ہو ہم دو دو سو میل پیچھے گئے آگے کسی کو ٹھہر جہاں ہم ٹھہرتے تھے وہاں یہ پہنچتے تھے اس میزبان کو تنگ کرتے تھے کیا کیوں ان کے ساتھ ان کو رائش دیا ہے آپ کا تعلق ان کے ساتھ کیا ہے کہاں کہ ہیں اور جب گاڑیا ہمیں لینے آتی پرسنس کی پارے میں کوسٹن کریں نقش بی اللہ وغیر آگے تو یہ اس طرح کہ ہمیں جی بہت سے آگئے کتنی تعداد کیا ہے مسنگ پرسنس کی ابھی دیکھو روزانہ تیس تیس چالیس چالیس اٹھا جارہ ہے ابھی ہمارے پاس ایک انیس ہزار دو سو کے قریب مسنگ پرسنس ہے اور اس میں دو ہزار انیس ہزار دو سو اور دو انہی میں سے دو ہزار دو ہزار چھے کے قریب مسخ شدہ لاش ہیں اس کے بعد آپ یہاں کتنے دل قیام کریں گے اور آپ کا نیکس جو ہے سبجیک ہے جو آپ جو کشی ٹول ہے وہ کیا ہوگا پریس کلب میں اور پریس کانفرنس کریں گے اس میں سب کچھ ہم بتا دیں گے پورا اپنا آئندہ کا جو بھی ہمارا لائے عمل ہوگا کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے کہاں جانا ہے کیوں جانا ہے یہ پھر پریس کانفرنس میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ سپریم کوڑ کوڑ باتا اس کے بات کیا بلوچستان میں کوئی صورتحال پہ فرق پڑا ہے مسی پرسنس کی اور کتے لوگ واپس آئے جب سے سپریم کوڑ نے ایک آرڈر شکی کیا ہو آیا اور اس کے سے لے آج تک بلوچستان میں تیزی آئی ہے اٹھانے میں مارنے میں پھینک میں بمباری میں میں نے ابھی آپ کو کہا کہ ابھی بمباری کر رہے ہیں ڈیراب اگر ابھی اس وقت بمباری اور شروع ہے اور فضائی اور زمین ابھی میں نے آپ کو بولا سات آدمی ابھی آج اٹھائے مارے ہیں اور اس سے پہلے جاؤ آواران ڈسٹرک آواران کا اقلاقہ ہے وہاں بھی انہوں نے بمباری کی اور سات آدمی بچے اور خواتین زخمی ہوئے اور شہید ہوئے اور بتیس وہاں سے لوگ اٹھا کے لے گئے جو آج تک لا پتا ہیں اس کے بعد مشکے میں انہوں نے بمباری کی اب یہ تیسری بار یعنی پندرہ دن میں یہ تیسری بار بمباری کر رہے ہیں ڈہرابوٹی میں آج وہ کر رہے ہیں ابھی دیکھو کہ کل پھر ان کا پلانی کیا ہے کہ کل کسی شکریہ شکریہ